اسلام علیکم ویڈرز ویلکم ٹو میرے چینل کوکنگ ریز ملی کا امید کرتی ہوں اللہ کی فضل کرم سے آپ سب حیر آفیت سے ہوں گے اور آپ کی روزی بھی بہت اچھے گزر رہے ہوں گے روز رمضان سپیشل کے حوالے سے جو ریسی پی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت ہی مزیدار ریسی پی ہے اور بہت ہی ڈیفرنٹ ریسی پی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور آپ کو یہ جب آپ اس کو ڈرائی کریں گے تو آپ کو بہت مزا بھی آئے گا بنانے میں بھی اور کھانے میں بھی تو اس ریسیپی کا نام ہے بیٹ پیزا پکورا اور یہ ریسیپی بہت ہی آسان بھی ہے اور بہت مزیدار بھی بنے گی تو آئیے اللہ کا نام شروع کرتے ہوئے اپنا کام سٹارٹ کرتے ہیں ایک پین ہم نے لیا ہے اس کے اندر ہم نے ایک ٹیبل سپون اویل ڈالنا ہے اس کے اندر چکن تقریباً یہ چار سو گرام چکن ہے ٹھیک ہے اس کو میں نے بوائل کیا ہے تھوڑا سا میں نے اس میں سول ڈالا تھا ون فوٹی سپون اور ون فوٹی سپون میں نے بلیک پیپر اس کے اندر ایڈ کیا ہے اور تھوڑی سی ہلدی ایڈ کیا ہے اور اس کو میں نے اسی کے پانی کے اندر ہی گھلا لیا تھا پانی آپ نے اپنے پانی کیا کرنا آپ اتنا پانی کیا کریں تو اب اس کو ہم تھوڑا سا ہلکا سا فرائے کر لیتے ہیں دو سے تین منٹ فلیم بلکل میڈیم رکھئے گا آپ نے فلیم میڈیم رکھنا ہے اور اس کا الکا سا یہ اور لیڈی کوک ہے ہمارا چکن بس تھوڑا سا ہم اس کو فلیور دینے کے لیے اس کے اندر اس پر فرائے کر لیتے ہیں اویل کے اندر ٹھیک ہے تین منٹ کے بعد ہم نے اس کے اندر جو سپائسیز ایڈ کرنا ہے یہ میرے پاس ہے ریڈ شیلی پاور پاورڈر بلاک پیپر پیسلی ہے اس کو سالٹ گارڈک پاورڈر دینجر پاورڈر ریڈ شیلی میرے پاس تھائم لیوز اگر آپ کے پاس ہے اگر نہیں ہے آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں تو اب ہم نے اپنے فلیم کو بلکل سلو کرنا ہے تاکہ ہمارے سپائسیز نہ جلیں اور اگر آپ کو یہ اچھا ہوکہ آپ کے سپائسیز جل رہے ہیں تو آپ ایک ٹیبل سپون بانی ڈال کے اس کو سیٹ کر سکتے ہیں اس کو ہم نے دو سے تین منٹ کے لیے بھون لینا ہے تھوڑے سے ہمارے سپائسیز جو ہیں کوک ہو چکے ہیں تو اب اس کے اندر ہم نےان نس مک comfort کیونے میں نہما بعد شکریل کریں اس لیے میں نے صدایوں نے پاک کر Guide کیونکہ orient جلسے ہو کر رہا ہے اس کو ہم مخبت کا اور سکوٹ میں آئیے آپ مطبع کر lobschیزño کریں CPU کی دے۔ اس لیے میں یہ لمحب ذا کنکک کی کھیل کریں جسے پیزہ میں رکھن لوگ کرتے ہیں کھچے پاک کرنا نسک اس لیے ہم نے لگو طرح ہمیں کuffsیز کریں اندر وہشکہ ہے 1 ڈیپل سپونڈ سویا سوس ایڈ کرنا ہے اور اسی طرح 1 ڈیپل سپونڈ ہمارے پاس ہے چلی سوس اس کو ایڈ کرتے ہیں بہت اچھا فلیور ہی ڈیویلپ ہوتا ہے اس سے بہت ہی مزا آرے گا اور اس کے ساتھ ہی 1 ڈیپل سپونڈ ہمارے پاس ہے ویڈیگر وائٹ ویڈیگر اس کو ایڈ کرتے ہیں اور بس اب ہم نے اس کا جو یہ جو ہے پانی سا اس کو بس ہم نے درائی کرنا ہے ٹھیک ہے اب اس کے ساتھ ہی جب تھوڑا سا اس کا پانی درائی ہو جائے گا یہ دو سے تین منٹ لگیں گے پھر میں آپ کو بتاتے ہیں نیکس سپ ہم نے کیا کرنا ہے جی ویلز یہ دیکھیں ہماری سٹفنگ جو ہے درائی ہو چکی ہے میڈیم فلیم پہ ہم نے اس کو درائی کر لیا ہے اور یہ دیکھیں ساری چیزیں بھی اس فلیور سارے اس کے اندر آ چکے ہیں اب ہم نے فلیم بند کر دینا ہے اور اس کے اندر میں نے بلیک آلیف لیئے ہیں آپ گین بھی یوز کر سکتے ہیں میں نے چھوٹے چھوٹے اس کو کٹ لیا ہے تو اس کے اندر آج کر کے اب ہم فلیم اپنا بند کر دیتے ہیں اس کو دوسرے سائد پہ کر دیتے ہیں اور دوسرے سٹپ میں میں آپ کو بتاتے ہم کیا کریں گے دوسرے باول میں ہم نے دو کپ بیسن لیا ہے اس کو میں نے چھان لیا ہے چھاننے کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ یہ لنس نہیں بنتے اور یہ اچھا سا ہمارا پیٹر تیار ہو جاتا ہے اور اس کے اندر بھی ہم نے فلیور دینا ہے تو اس کو فلیور دینے کے لئے بیسن کو اس کے اندر جو چیزیں ایڈ کرنے ہیں وہ بھی نوٹ کر لیں میں نے 1.4 ٹی سکون لیا ہے 1.4 ٹی سکون ہے میرے پاس چار مسالہ آپ میرے ویڈیو میں سرچ کر سکتے ہیں 1.4 ٹی سکون سالٹ ہے اور 1.4 ٹی سکون زیرا ہے سابت زیرا میں نے ڈال دیا ہے تو اس کے اندر ایڈ کرتے ہیں تاکہ اس کے جو سپائسیز کے فلیور بیسن کے اندر بھی ایڈ ہو سکے اچھے سی فلیور آ جائیں اور یہ مزیدار ہمارا جو پیزا پکو رہا ہے وہ ریڈ ہو جائے گا اب اس کو ہم پہلے مکس کر لیتے ہیں اس کے درائے سارا مٹریل جو ہے ہمارا سپائسیز اور ساتھ ریڈ کرنے کے مکس کرنے کے بعد اس کے اندر ہم نے توڑا توڑا پانی آئیڈ کرنا ہے اور ایک سمودھ سا بیٹر ٹی آر کر لینا ہے بسم نیرہ رحمانی رہنی یہ دیکھیں ہمارا بیٹر اسنا ریڈ ہونا چاہیے یہ دیکھیں اس کی کنسیسٹینسی چک کر لیں بہت زیادہ ٹھیک بھی نہیں ہوگا اور بہت زیادہ تین بھی نہیں ہوگا اب یہاں پہ آکے ہم نے میں نے یلو فور کلر یوز کیا یہاں پہ کیونکہ اچھا سا کلر آ جاتا ہے کھانے کے ساتھ ہماری چیز بھی خوشتما نظر آئے اس لئے میں نے اس کے اندر یلو فور کلر یوز کیا اور ساتھ ہی اس کے اندر اور ساتھ ہی اس کے اندر ایس کے اندر کر دیتے ہیں اور اس کو مکس کر دیتے ہیں اور یہ ہمارا بیٹر ٹری ہو چکا ہے اس کو ہم ایک سائیٹ پہ کرتے ہیں اور اگلا سٹپ سٹارٹ کرتے ہیں یہ بریٹ لینے ہی جو اس کے کورنرز ہیں سارے سپرٹ کر دینا اور اس کے کورنرز ہیں یہ بھی آپ کے کام آجیں گے آپ نے اس کو بریٹ کمز بنا لینے پین میں آپ رائے کر لیں اس کو اور پھر اس کو آپ گرائنٹ کر لیں تو آپ کے بریٹ کمز بان جائیں گے اس طرح ہم نے اس سارے کورنرز اس کے اتار لیں یہ کسی بھی شاپ جو نائف لیں گے آپ اس آنے سے آپ کے اتار جائیں گے اس طرح ہم اس سارے کورنرز لگ کرتے ہیں جتنے بریٹس کی آپ کو ضرورت ہے آپ اتنے بریٹس کے کورنر لگ کر لیں ہم نے اس کے کناری سپریٹ کر لیں اب اس کو ہم نے تھوڑا سا بیلنا ہے تھوڑا سا ہم ووٹر لگاتے ہیں تاکہ یہ اچھا سا بیلا جائے ووٹر لگانے سے اچھا سا بیلا بھی جاتے ہیں اور جب ہم ان کو فرائے کرتے ہیں تو یہ پانی کم لیتے ہیں دونوں طرف سے ہلکا سا ووٹر لگا لیتے ہیں اور اب ہم اس کو بیل لیتے ہیں اب دونوں پانی گئی سہوڑوں کے ناری سپریٹ بھی کر لیں اورسا west the還有 cannifaux اسکimaginative from the pizza sauce اگر آپ کے پاس pizza sauce نہیں ہے یہ تو آپ کیچپ بھی后 کچس کرتے ہیں اس scrutin پانی گئی پانی گئی اور اس کے بعد اس کے اندر कوراسasyaps وتagram سٹفنگ آپ اپنے سان کے مدابی کے ائر کر سکتے ہیں اور میرے پاس چیز ہے سلائس میں ہے میں اسے پر لگ دیتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اگر آپ دوسری چیز یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ دوسری بھی یوز کر سکتے ہیں کرش کر کے جو موزر اللہ جیز ہوتے ہیں اب ہم اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اسی طرح ہم سارے پیسیز بنا لیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب ہم اس کو سائٹ پہ کر لیتے ہیں اور باقی بنا اس طرح ہم بکی سارے ریڈی کر لیتے ہیں دیکھیں میں نے سارے جو سٹفنگ ہے میں نے بلیٹ کے اندر ڈال دی ہے اب ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے اب آپ اس کنڈیشن میں آپ اس کو سیف بھی کر سکتے ہیں یعنی آپ اس کو فریج میں لکھ لیں اور افتاری کی قریب آپ اس کو فرائی کر لیں ٹھیک ہے تو اب مجھے ابھی فرائی کرنا ہے کیونکہ افتاری کا وقت بھی قریب ہے تو آپ نے اسی طرح جاتے ہم نے وہ بیٹر جاری کیا ہے اس بیٹر کے اندر اس کو ہم نے اس کو فرائی کر لینا ہے اور میں نے پین اوپا لکھ دیا گرم ہونے کے لیے اس کو ہم نے ڈپ کر کے بسم دہ رحمہ میرے ایسے اچھی طرح ڈپ کر کے تو ہم نے اس کو فرائی کر لینا ہے ٹھیک ہے اچھی طرح آپ نے اس کو چاروں طرف سے کور کر لینا ہے بیسن کے ساتھ اور اس کو ہم نے پین میں نے گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے بسم دہ رحمہ میرے اور اس کے ساتھ ہی ہم اس کے پین کے اندر ڈال دیتے ہیں آپ اس کو ڈپ فرائی بھی کر سکتے ہیں اور شیلو فرائی بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب میں شیلو فرائی کر لی ہوں بس ہم نے ایک اچھا سا پیارا سا کرر دینا ہے تو اسی طرح ایک ایک آپ نے پکڑنا ہے بیٹ کا پیس اس کو اچھی طرح سے کوٹ کرنا ہے اور پھر پین کے اندر ڈال دیں گے تو اس طرح ہمارے سارے پیس اس ریڈی ہو جائیں گے دو سے تین منٹ کے لیے آپ نے ایک سائٹ کو رکھ کے تو آپ نے اس کو ہلکا سا کوک ہوانے دینا ہے فرائی ہوانے دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کی سائٹ چینج کرنا ہے اب دو منٹ ہو چکے ہیں اب میں سائٹ چینج کرنے لگی ہوں پس ہم نے اس کو پیارا سا کلر دینا ہے کیونکہ ہماری چیز آوریڈی کوک ہے اور پیارا سا بیسن ہے پس ہم نے اس کو کلر دینا ہے یہ دیکھیں اور اس طرح ہم اس پیس کو بھی چینج کر لیتے ہیں اس کی سائٹ کو چلیں بیورس یہ دیکھیں پیارا سا کلر آ جکا ہے یہ دیکھیں جب پیارا سا کلر آ جائے اچھا سا گولڈن سا تو پھر آپ اس کو نکال لی جیے گا یہ دیکھیں اس کی لک بھی دیکھیں کتنے کمال کی ہے اور بڑا پیارا سا بھی لگ رہا ہے تو اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں اس طرح ہم باقی اپنے ہی بڑا پکورا فرائی کر لیتے ہیں ہمارا مزیدار سا بڑا پیزا پکورا ریڈ ہو چکا ہے اور بہت ہی اس کی ڈیفرینٹ سی لک رہا رہی ہے بیاری سی اور اس کی جو کھانے میں بھی اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے میں آپ کو اس کے اندر ٹوڑ کے دکھاتے ہوں بسم نیرہ رحمانے رہے ہیں یہ دیکھیں کمال کی ایک ایک ریسیپی تیار ہوئی ہے امید کرتی ہوں آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہوگی میری ویڈیو کو لائک کیا کریں شیئر کیا کریں اگر ابھی تک آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے ویڈیو کی ریسیپی آپ کو محصول ہو سکے اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتی ہوں پھر حاضر ہوں گی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ